رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدة مل لسانی یفقر قولی احمد کر لهم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل المسائل وعلى آلہ واصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علن النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الامم رب صلو وسلم دائماً آبادا الا حبیبی کا خیر الخلق کلہی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمل نوالہ واتمہ برعانہ وازمہ شانہ وجلہ ذکرہ وازمہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہام غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وصحابی ببارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رد السلام ارز کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد رضا مجتبہ میں آج خطبہ جمعت المبارک کے موقع پر ہمارے گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر سنتالیس میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما ہے آج ہماری سعادت ہے کہ ہمارے اس اجتماع میں میرے استاذ محترم شیخ الفق حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد کریم بخش صاحب زیدہ مجدو تشریف فرما ہے میں نے تو درخواست کی کہ آپ ہی خطاب فرمائیں لیکن ان کی حکم پر میں آپ کے سامنے جس راشتیار میں آج کا موضوع چھپا ہوا ہے اس کے مطابق علم غیب کے موضوع پر یہ سنتالیسویں قسط ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس ممبر پر چھالیس قسطیں اس کی بیان کی ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے دلائل اس قدر زیادہ ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا حق ادا ہونا تو دور کی بات ہے ایک بات مکمل کرنا بھی کسی کے لئے مشکل ہے ابھی گلشتہ ایام میں جس وقت گستاخانہ فلم بنائی گئی تو اس کے جواب مختلف طریقوں سے امت مسلمہ نے دیئے اور ابھی تک اس کے کئی تقاضے باقی ہیں مکہ شریف سے ایک عاشق صادق نے جو جواب دیا اور اس کے لئے پورا ایک منصوبہ تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا ایک انسائکڑو پیڈیا تیار کیا جس کا نام رکھا السلام علیکہ ایوہ النبی علمدینہ اخبار میں اس کی پوری تفصیلات چپی میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے تو پانچ سو جلدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات مرتب کیے گئے ستر جلدوں میں اس کا خلاصہ تیار ہوا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات شریف پانچ سو زخیم جلدوں میں لکھ کر عاشقوں نے یہ بتایا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اتنے ہیں کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے توس اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے کہ پانچ سو جلدیں لکھ کر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے سارے لکھ دیئے ہیں پھر بھی ابھی کمالات کا ایک جہان نہیں ایسے کئی جہان ہیں کہ جن سے ہزاروں جلدیں مکمل ہو سکتی ہیں یہ ہماری سعادت ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں اہل سنت با جماعت کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کے لیے چنا ہے ہمیں توفیق دی ہے ہم مطالعہ کر کے تلاش کریں پھر بھی لذت ملتی ہے اس کو مائک پہ بیان کریں پھر بھی شروع ملتا ہے اور اس کو سنیں تو پھر بھی دلوں کو چین ملتا ہے اور یہ زکینا زندگی کی بھی بہار ہے اور قبر کی بھی روشنی ہے اور انشاءاللہ کل فردوس کی چاندنی بھی اس سے نصیب ہونے والی ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے مختلف ابواب ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم بھی اس پر ایک انسیکلوپیڈیا تیار کر رہے ہیں جس میں صرف قلوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا کہ اس کی جہاد کتنی ہے اور کتنے حقائق ہیں جو صدیوں پہلے آپ نے بتایا تھے اور آج زمانے میں ثابت ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی پندروی صدی کے وہ واقعات اور وہ چیزیں نظر آتی ہیں جس طرح گزشتہ کس میں میں نے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب مکہ کے پہاڑوں کے نیچے راستے بن جائیں گے اور جب امارتیں پہاڑوں سے اونچی ہو جائیں گی تو وہ مصنف بن عبی شہبہ کی حدیث شریف اور آج کا مکہ شریف کا منظر دیکھیں تو نگاہ نبوت چودہ سنیوں کے پار کیسے دیکھ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر خبر کتنی سجی ہے اور اس کے کتنے پہلو اور اس میں کتنی جہاد موجود ہیں ہمارا اس میں ایک مستقل چپٹر ایسا ہے جس میں وہ غیب کی خبریں جنہیں سنتے ہی لوگوں نے کلمہ پڑا اور ہم اس پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں علم غیب کا عقیدہ ہو تو بندہ ماز اللہ مشرف ہو جاتا ہے کہ سرکار کا غیب مانے عطائی طور پر بھی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ موجزہ ہے جس سے شرک ٹوٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موجزے کو دیکھ کر مشرکوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ان کے دلوں میں نور ایمان داخل ہوا تو پتا کیا چلا کہ جو اس وقت صفہ کا سوز تھا وہی آج سننی کا سوز ہے جسے اس وقت کمال سمجھا جا رہا تھا اسے آج کا سننی بھی کمال نبوت سمجھتا ہے اور جس کی وجہ سے اس وقت سینے چمک رہے تھے آج بھی اس کے وجہ سے سینے چمک رہے اس کے متعدد حوالہ جات ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں اس وقت میرے پاس بخاری شریف کی شرع کرمانی ہے اس کی پہلی جلد کے اندر اس زمن کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس وقت لوگوں نے پڑا کچھ قریب سے کچھ دور سے پہنچے تو بخاری شریف میں ایک وفد کا ڈیلیگیشن کا بار بار تذکرہ آتا ہے جسے وفد عبدالقیس کہا جاتا ہے عبدالقیس کا وفد یہ حجاز سے کافی دور یعنی بہرین اور مصر تک پھیلی ہوئی جو زمین ہے اس کا ایک وفد جو ان کا قبیلے کا نام عبدالقیس تھا لیکن وفد کا جو سردار تھا اس کا نام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج بتایا وہ وفد عبدالقیس جس وقت مدینہ شریف پہنچا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے جو خبریں دیں اور پھر کرمانی شریف بخاری کے اندر بیان کیا گیا کہ اتنی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیسے پہنچا وہاں سے وفد کیسے چلا چودہ افراد اس میں موجود تھے اور وہ ایک قوم کے نمائندہ تھے اور انہوں نے آکے بتایا کہ درمیان میں فلان فلان قبائل موجود ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم ایک باری اتنا پڑھا دے کہ ہماری پوری زندگی کے لئے کافی ہو جائے یہ نوہ ہجری میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ایک سال پہلے عبدالقیس کا وہ وفد مدینہ شریف آیا اسے اطلاع کیسے پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے اور آپ نبی ہیں اور سوز وہاں تک کیسے پہنچا اس پر بحث کرتے ہوئے حضرت امام کرمانی نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک شخص مدینہ شریف تجارت کے لئے آیا جس کا نام ابن حبان ہے ایک شخص مدینہ شریف میں تجارت کے لئے آیا اور اس کا نام منقز ہے وہ مدینہ شریف کے بازار میں گزر رہا تھا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا فَبَيْنَ هُوَا قَائِدٌ اِذْ مَرْعَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ شریف تجارت کے لئے آیا ہوا تھا اور بازار میں بیٹھا تھا کہ سرکار کا وہاں سے گزر ہوا نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے فَنَهَدَ مُنْقِذٌ اِلَيْهِ مُنْقِذْ اُٹھ کے سامنے آ گیا یعنی پہلے سائٹ پہ بیٹھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اٹھ کے سامنے آ گیا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَمُنْقِذٌ كَيْفَ قَوْمُكَا مُنْقِذْ بتاؤ تمہاری قوم کا حال کیسا ہے اب وہ اجنبی انسان جو مدینہ شریف میں تجارت کے لئے آیا ہوا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی وہاں کا کوئی نمائندہ پہلے یہاں آیا ہے فاق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے نام سے اس کا تذکرہ کیا بائی نیم اس کا ذکر کر کے اس سے اس کی قوم کا حال پوچھا اب یہ فرسٹ امپریشن تھا جو حضرت منکز کے لئے بڑے تجرب کی بار تھی کہ یہ شخص جو مدینہ شریف میں ہے وہ منکز جانتے نہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح یہ خبر سن کے کہ میرا نام انہیں کس نے بتا دیا ہے میں پردیسی ہوں یہاں بیٹا ہوں اور ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ میرے نام سے مجھے جانتے ہیں اور پھر مجھے سمجھتے ہیں کہ پیچھے میری قوم ہے اور اس کا حال پوچھ رہے ہیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے ایک ایک سردار کا نام لے کے حال پوچھا بائی نیم سب کا کہ فلان کا حال کیا ہے فلان کیسا ہے فلان کیسا ہے اب جن کا حال سرکار پوچھ رہے ہیں یقیناً درگار رسالت میں منظور ہو چکے ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے سامنے ہیں اگرچہ وہ سینکڑوں میل دور رہتے ہیں پاپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت منقض کا نام بتایا اور پھر پچھلی قوم کا ذکر کیا اور قوم کے سرداروں کے نام لیے تو غیب کی یہ خبریں سنتے ہی اسلام منقض منقض نے کلمہ پڑھ لیا آئے تھے تجارت کے لیے کہ مدینہ شریف کی منڈی سے مال خریدوں اللہ نے دارالعیمان سے ایمان کا توفہ آتا فرما دیا جب گھر سے چلے تھے اس وقت جہنمیوں میں نام تھا اگر یہ ہے مرکز ایمان اور دارالعیمان یہ ایمان کی جگہ مدینہ شریف جہاں حضرت منقض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور ایمان داخل ہوا اب جنتی بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے تو کس بیس پہ ان کا کفر کا تعالیٰ ٹوٹا کس بیس پہ انہوں نے شرک کو چھوڑا اور کس بجا سے ان کی قسمت جاگی اور کس بنیاد پر ان کے بھاگ بیدار ہوئے وہ علم غیب شریف کا موجزہ ہے کہ سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت منقض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے اور پھر دیگر پیشے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک ایک کا نام بتایا ہے تو منقض نے اب اور کوئی دلیل پوچھی نہیں ہے دل میں فیصلہ کر لیا ہے جو یہاں بیٹھ کے میرے دیش کی خبریں سچی دیتے ہیں وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں حیث آپ یہ وہ موجزہ ہے یہ وہ کمال رسول علیہ السلام ہے جسے دیکھ کے ذرع آفتاب بنتے رہے اور کانٹے گلاب بنتے رہے جس کی بنیاد پر کفر کے اندھیرے دور ہوئے جس کی وجہ سے نورِ اسلام پھیلا اور اس سے یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ تجارت ایک ذریعہ معاش بھی ہے اور اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی کے کئی چانسز بھی موجود ہیں اور عرب تاجروں نے جو دین دور دور تک پہنچایا اور مختلف مقامات کے تجار جو مختلف جگہ پہ پہنچے یعنی میں مورشس میں تھا تو مورشس کے اندر سب سے پہلے ایک تاجر وہ سنگاپر میں جامع مسجد کے اندر حضرت شاہ عبدالعلم صدیقی مرٹی کی تقریر سن رہا تھا اور اس نے انہیں مورشس آنے کی دعوت دی جس کے بعد لاکھوں لوگوں نے وہاں کلمہ پڑا اور پھر آگے نورِ اسلام ہنی اس طرح عام ہوا تو یہ ایک گھر سے جو بندہ نکلتا ہے تو سفر وسیلہ زفر کئی لحاظ سے بن جاتا ہے اس میں اس سفر آگ بھی ہے اگرچہ میل ہو اس کے مناظر بھی ہوتے ہیں اور دوسری طرف کئی آفاق بھی کھلتے ہیں اور کئی لحاظ سے فواہد بھی ہوتے ہیں اور انسان اگر اپنا آپ کو کنٹرول میں رکھنے والا ہو اور پھر اس کے مقدر جاگنے والے ہوں تو ایسے مواقع اس کو میسر آ جاتے ہیں منکز گھر سے کلمہ پڑھنے نہیں نکلے تھے وہ روایت میں یسرب آئے تھے اپنی طرف سے مدینہ شریف تو آئی ہی نہیں تھے وہ پرانے تعرف پر یسرب کے اندر ٹریڈنگ سینٹر میں ایک تجارت کے لیے پہنچے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو بٹ رہا تھا تو وہ تاجر بھی خالی نہیں گیا نبی اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا وَتَعَلَّمَ الْفَاتِحَةَةً سورہ فاتحہ کی تعلیم بھی حاصل کر لی کلمہ بھی پڑھا فاتحہ شریف بھی پڑھ لی اور اس کے ساتھ اقرح بسم ربک یہ صورت بھی یاد کر لی اب اس سٹوڈنٹ نے کلمہ بھی پڑھ لیا صورتیں بھی یاد کر لیں پھر اس کے بعد اپنے دیش کی طرف واپس لٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھی ساتھ دے دیا کہ جن کا میں نے نام لیا ہے انہیں یہ میرا پیغام بھی جا کے سنا دو اب یہ خط لے کر حضرت منقض رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے وطن کو لوٹے ہیں خط لے گئے مگر جا کے چھپا دیا وہ حکمت تھی حالات دیکھ رہے تھے کہ کب میں یہ فرمان ظاہر کروں پہلے کوئی اس کی بیز بناوں کوئی ماحول بناوں اس کے مطابق پھر لوگوں کو دعوت دوں بہرحال انہوں نے خط چھپا کے رکھ دیا مگر اپنی جو کیفیت تھی اس کے مطابق جتنا دین سیکھا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس میں بنیادی چیز نماز کی ادائی تھی اب خط گھر میں چھپایا ہوا ہے اطلعت علیہ عمراتہو کہیں بیوی نے خط دیکھ لیا یہ ایک تحریر ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ میرا خامد واپس آیا ہے تو اس ہاتھ لے کے آیا ہے اور اس کے بعد اس کے معمولات بتل گئے ہیں گیا تھا تو رات کو اٹھتا نہیں تھا مسلے پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا اب اس کی حرکات و سکنات میں معمولات میں تبدیل لیا گئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز ایک فنکشنل اسلام کی علامت ہے روزانہ کی اللہ کے دروار میں حاضری انہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ دل کے نورِ ایمان کی یہ ریپریزنٹیو ہے ترجمانی کرتی ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے اس کی حرکات و سکنات جو آزا کی ہے اس سے پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اب اس خاتون کے لیے یہ نئی بات تھی اس نے اپنے باپ سے جا کے ذکر کیا اپنے باپ سے جا کر اپنے خامد کی کیفیات کا ذکر کیا اور خط کا تذکرہ کیا روایت میں بڑے عجیب الفاظ اس کے موجود ہیں وہیہ بنت المنزر بن آئیز وہ منزر بن آئیز کی بیٹی تھی اور یہ وفد عبدالقیس منزر بن آئیز کی قیادت میں مدینہ شریف پھر پہنچا تھا پہلے تو منکز آئے تھے اور پھر وفد لے کے منزر آئے تھے اور یہ منزر کی بیٹی ہیں اور حضرت منکز کی بیوی ہیں انہوں نے خط دیکھا ہوا تھا اپنے والد کو جا کے بتاتی ہیں زکرت ہو لعبیہ المنزر فقالت بالی منزو قدما یسرب یگسلو اطرافہو جب سے میرا خامد یسرب سے ہو کے آیا ہے ہاتھ بھی دھوتا ہے پہوں بھی دھوتا ہے یعنی وضو کا اس نے ترجمہ کیا اس وقت وضو والی اسطلاع تو دور دور تک نہیں تھی اور یہ اس امت کی ایسی خصوصیت ہے اگرچہ پہلی امتوں میں بھی ایک انداز کا وضو تھا مگر اس امت کا وضو کیسا ہے جو اس کی امتیازات میں سے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم شریف میں حدیث شریف ہے اس میں تذکرہ کیا اور بخاری میں انتم الغر المحجلون کی انداز سے فرمایا جب پوچھا صحابہ نے محبوب کروڑوں لوگ ہوں گے تو ہم معاشر میں آپ ہمیں کیسے پہچان ہوگے فرما انتم الغر المحجلون وضو والی آزاد صرف تمہارے چمک رہے ہوگے وضو والی آزاد باقی جتنے بھی شیمپو لگائیں سابن لگائیں جو الہامی دین پر نہیں یا کسی اور الہامی دین پر جو پہلے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کی یہ ایسی اپنا فریش ہوتے ہیں وقتی طور پر پھر میلے کو چلے ہو جاتے ہیں وہ دن میں بیس مرتبہ بھی دوئے ان کا سب کچھ اسی دن ختم ہوتا ہے مومن ایک بار بھی شاہبیں نہ لگائے وضو کرے گا روشنی قیامت کے دن بھی نظر آ رہی ہوگی اب یکسلو اطرافہ ہو تو اس بنت منظر نے جا کوئی بتایا کہ میرا خامند نہ تھنڈے پانی کو دیکھتا ہے نہ گرم کو وہ پانی جیسا بھی ہو وہ سردی میں جس انداز میں وہ اپنی اطراف کو دوتا ہے یعنی ہاتھ بھی دوتا ہے قدم بھی دوتا ہے باقی چیرہ جو کچھ یہ اس نے جا کر اپنے باپ سے بتایا جس طرح کے بیٹیاں والدین سے جا کر ایسے مسائل شیر کرتی ہیں کہ جب سے یسرب سے ہو کے آیا ہے یسرب سے آنے کے بعد اس نے نیا کام شروع کر دیا ہے اپنی آزا کو دوتا ہے اور پھر فرمایا کہتی ہیں جا کے وَيَسْتَقْبِلُ الْجِحَتَا پھر ایک طرح مو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اب دیکھو مومن کی شان اور مومن کی علامت اور کس قدر غافل ہے وہ بندہ جو وقت نماز نماز نہیں پڑھتا اب یہ پہچان ایک انقلاب ایک شخص میں آیا مدینہ شریف سے واپس پہنچا ہے جا کے اب ابھی دین چھپایا ہوا ہے خط چھپایا ہوا ہے بی بی کو نہیں بتایا کہ میں گیا ہوں میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں ابھی وہ نماز سے اس نے خود پہچانا کہ اس کے معمولات بدل گئے رات اختا ہے اور اس طرح کرتا ہے آزاد ہوتا ہے اور پھر کسی ایک جہت کی طرف مو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے کہتی ہیں ساتھ ہی کہ یہ راوی کہتی ہے ایل قبلہ قبلے کی طرف مو کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر فرمائے فیحنی زہرہ اپنی پشت جھکا لیتا ہے اپنی پشت پشت جھکا لیتا ہے نیچے ہو جاتا ہے پہلے کھڑا ہوتا ہے ایک طرف قبلے کی طرف مو کر کے اور پھر جھک جاتا ہے یہ حال کے رکوع کو بیان کرتی ہے اس طرح کی صورتحال پھر ماتھا بھی زمین پہ رکھ دیتا جب سے میرا شہر کس رب سے ہو کے آیا ہے اس کی یہ صورتحال ہے اب پتہ نہیں سے کیا ہو گیا ہے یہ کیا کرتا ہے دن میں کئی بار اس طرح آزاد ہوتا ہے پھر ایک طرف مو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر سیدھا کھڑا ہوتا ہے پھر جھکتا ہے اور پھر ماتھا بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے یہ اس نے اپنے باپ سے سب کچھ بیان کیا اس کے بعد آپ دونوں مل کے آگئے حضرت منکز کے پاس اور اب مناقشہ شروع ہو گیا کہ بتاؤ تجھے کیا ہو گیا اور وہ خط بتاؤ جو تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اب بات چیت ہوتی رہی فَتَجَارَبَا فَوَقَ الْإِسْلَام فِي قَلْبِ الْمُنْزِرِ جب حضرت منکز نے داستان بتائی تو منزر کے دل میں بھی اسلام داخل ہو گیا وہ منزر کی بیٹی نے جو جا کر بتایا منزر بھی آئے پوچھا کہ یہ ہے کیا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے خط کا مضمون کیا ہے پیغام کیا ہے تو حضرت منکز نے بتایا تم یہاں رہتے ہو تمہارا چرچہ وہاں تک پہنچا ہے تمہارا نام لیا تھا انہوں نے سارے سرداروں کا تذکرہ کیا تھا میں بیٹھا تھا اجنبی تھا میرا نام لے کے مجھ سے میری قوم کا حال پوچھا تھا تو میں تو ان کا کلمہ پڑھایا وہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں میں نے اور کچھ پوچھا ہی نہیں اس پر کہ وہ ہمارے ماحول کی ہر بندے کو جانتے ہیں ہر ایک کا نام انہیں آتا ہے اتنا وہ جانتے ہیں مجھے یعنی ایک ہے کتاب میں کسی کا نام پڑھ لینا ایک ہے کہ نام سے بھی جاننا چیرے سے بھی جاننا تو حضرت منکس تو تجربہ کر چکے تھے کہ میرا چیرہ بھی جانتے تھے میرا نام بھی جانتے تھے ان کا اتنا علم ہے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا سچ کہا خدا ایک ہے اور وہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب جو ہی یہ بات حضرت منظر نے سنی تو ان کے دل میں بھی نور ایمان داخل ہو گیا دیکھو تحریک عقیدہ اہل سنت کی بیس اور اس کا جعور جن اور مبدہ ہے کہاں سے چلا ہم نے گھڑا نہیں ہم نے انہی کتابوں سے پڑا ہے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیہ نے ایسے اکابر نے دین گھڑ کے ہمیں نہیں دیا بلکہ کتابوں سے پڑھ کے دیا ہمارے اساسزہ نے ہمیں پڑھایا ہم تک دین پہنچا یہ جو اس وقت کا پیٹرن تھا عقیدے اور مسلک کا دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہ ہی رہے لوگ بدل گئے لوگ بھٹک گئے لوگوں نے انداز بدلے اور آداب رسالت کے موین کردہ ذابطے جو صحابہ سے چلے ہم ان سے آگے پیچھے نہیں ہوئے دنیا نے یہ بھی کہا کچھ لوگوں نے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں کل کی نہیں جانتے تو حضرت منکز نے دیکھا ہزاروں دیواروں کے پیچھے بھی جانتے ہیں یہ دیکھ کے کلمہ پڑھا انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضرت منظر نے کلمہ پڑھ لیا اب حضرت منظر قوم کے سندار ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو سمعہ خضر منظر بے کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خط حاصل کیا یعنی کلمہ خط سے پہلے ہی پڑھ لیا پھر خط حاصل کیا فَزَحَبَ إِلَىٰ قَوْمِهِ اور قوم کی طرف گئے اور سب سرداروں کو بٹھا کے قوم کو بٹھا کے دیکھو میرے نبی علیہ السلام کی تحریک کیسے آگے بڑھی اب مدینہ شریف کی روشنی کن کن آفاق تک میرے محبوب علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور آپ کے خط کو سننے کے لیے جلسہ منقض ہے وہ زمائے قوم روسہ سردار سارے بیٹھے ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام کا خط ان کے نام پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب مجمع عام میں پڑھا گیا تو کیا ہوا فواقع علیہ السلام فی قلوبہم سارے مجمع نے ہی کلمہ پڑھ لیا اللہ اکبر یا سبحانہ اب دیکھو یعنی یہ ہے پرانا دین یہ ہے پرانی سوچ اور یہ ہے حقیقی دین کی نمائندہ سوچ کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس میں ایک اجنبی پہنچا ہے مگر اجنبی نہیں بنا اپنا بن گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا ہے تو وہ ایک بندہ جو مدینہ شریف کے بازار سے ایک سودا خریدنے آیا تھا پوری قوم کی جنت خرید کے واپس چلا گیا اور وہاں جا کر جس وقت وہ اپنا پہلے خموش ہے لیکن یہ سوز ہے ایسا کہ خوشبو پہ پہرا لگ نہیں سکتا اس کے نفسِ گرم میں تاثیر ہے ایسی ہو جاتی ہے خاکِ چمرستان شررہ میز جس وقت دل میں سوز ہوتا ہے وہ نکلی آتا ہے ابھی انہوں نے خط چپایا ہوا تھا موقع تلاش کر رہے تھے مگر وہ جو نماز روزانہ کی ایک نمائندگی ہے دین کی اس کے ذریعے سے بات نکل گئی آگے پہنچی مجمع میں خط پڑا گیا اور سارے مجمع نے کلمہ پڑھ لیا اب دیکھو جب کلمہ پڑھا تو سب کو شوق پیدا ہوا کہ جن کا نام ہم تک پہنچا ہے ان کا چہرہ بھی تو جا کے دیکھیں یہ ہے اس امت کا کام 65 حلوم 65 سائنسز اس علم حدیث کے اندر ہے کہ جن کے ذریعے سے صرف آیات کا ہی شان نزول نہیں احادیث کا بھی شان ورود ہے کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پس منظر کیا تھا موقع کون سا تھا وفد کہاں سے آیا تھا گفتگو کون سی ہوئی تھی یعنی وہ گفتگو والی حدیث تو علیدہ ہے کہ چند چیزوں کا حکم دیا چند چیزوں سے روکا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا وہ آگے ہے لیکن یہ اس کا پس منظر کتنا ڈلیشیس اور لذیذ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے ایک ایک ادا کو نوٹ کیا آج پندرویں صدی میں اس میفل کی بہاریں پہنچی ہیں اور شان ورود کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے تھے جن کا بھی آگے میں تذکرہ کروں گا اس سے پہلے واقعہ کیا تھا موقع کونسا تھا حالات کیسے تھے سرکم ستانسز اور اس وقت کے تقاضے کیا تھے یہ پہلی امتیں یہود سے پوچھ لو نسارہ سے پوچھ لو جیوز اور کرسٹین وہ اپنی کتاب کا کہ الفاظ نہیں محفوظ رکھ سکے اس کا شان نزول اور یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی یہ اس امت کی شان ہے کتاب تو کتاب رہی محبوب کا خطاب بھی محفوظ کیا ہے اور خطاب ہی نہیں خطاب کا پس منظر بھی بتا دیا ہے تاکہ کہیں پندرمی صدی میں قیامت تک جب بھی بات چھڑے گی تو یہ پاس ذرائع سے بات پہنچے کہ بات ہوئی کس موقع پر تھی اس کا پس منظر کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ کس موقع پر نکلے تھے اب یہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا سب نے کہا ایک بار ان کا جا کے دیدار تو کرنا چاہیے دیکھنا تو چاہیے کلمہ پڑھ لیا ہے زیارت کرنی چاہیے چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ سب میں تھی فَتَوَجْجَحَ مِنْهُمْ ان میں سے اربعہ تاشرہ راکبہ نمائندہ چودہ بندے تیار ہو گئے اتنی دور سے کہ چلو ہم مدینہ شریف چلتے ہیں چلو مدینہ شریف کی تحریک پرانی کتنی ہے اور کائنات سمٹ کے مدینہ شریف کا کب سے جاتی ہے وہ چودہ لوگ تیار ہو گئے وَرَيْسُهُمْ أَلْمُنْزِلِ اور ان کا سردار اس وفد کا ڈیلیگیشن کا سربراہ وہی حضرتِ منزل جنہوں نے اپنے داماج سے دین سیکھا ان کے ذریعے کلمہ پڑھا وہ منزل اس کافلے کے ڈیلیگیشن کے سربراہ ہے کافلہ وہاں سے چلا کئی دن لگے چلتے چلتے مدینہ شریف کے جب قریب پہنچا فَلَمَّ دَنَوْ مِنَ الْمَدِينَةِ جب مدینہ شریف کے قریب ہوئے تو ادھر سے دربارِ رسالت میں تذکرہ چھڑ گیا ابھی پہنچے نہیں قریب ہوئے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ لِي وَسَلَّمَ عَلِ جُولَ سَاهِهِ نبی اکرم نورِ مُجَسَّم شفیِ مُعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جو جولا سا وہاں پہ موجود تھے ان سے کیا کہا فرما اتاکم وفد عبد القیس صحابہ تمہارے پاس وفد عبد القیس اہنچنے والا ہے ان کی عشق میں جو گھر سے چلے تو وہ دیکھتے ہیں کہاں سے کوئی چل کے آ رہا ہے یہ انسان ہیں ایماندار ہیں انہیں تو بے جانوں کی بھی خبر ہوتی ہے وضرتِ یالہ بن مرہ کہتے ہیں مشکاہ شریف میں عدیس شریف موجود ہے وادی کی ایک کنارے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے دوسرے کنارے سے درکھ اپنی جڑے کھینچ کے آیا جھکا اور واپس چلا گیا اب بیدار ہوئے تو تیانہ نے پوچھا یہ کیا کرنے آیا تھا جاگتے خود ہیں پوچھتے سرکار سے ہیں فرمایا اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی تو مجھے سلام کہنے آیا تھا اب سلام کو یہاں کہا اجازت تو وہاں مانگی جب اپنی جگہ پہ تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے بتا دیا لکڑی کا عاشق در پہ پہنچے تو پھر بھی جانتا ہوں گھر میں بولے تو پھر بھی جانتا یعنی جو رب سے اس کا ڈیلاگ ہو رہا تھا اجازت مانگ رہا تھا کہ میں جاؤں میں سلام کہوں رب نے اجازت دی کتنی تو وہاں تھی جب اپنی جگہ پہ تھا اور فرما جب یہاں آیا تھا اگرچہ آواز تمہیں نہیں آئی مگر میں لکڑی کی عاشقوں کا سلام بھی سن لیتا ہوں یہ مجھے سلام کہنے آیا ہے اب لکڑی کے عاشق کی اتنی ویلیو ہے اور اشرف المخلوقات اور خیر الامت کا فرد یہ گھر سے چلے تو دربار رسالت میں پتا ہے کہ میرے عاشق گلمہ پڑھ کے چل پڑے ہیں مدینہ شریف کے قریب پہنچے ہیں تو پھر قال لجل عسائحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتاکم وفد عبد القیس عبد قیس کا وفد آیا ہے اب آنے میں ظاہری حرکات و سکنات کہ سواریوں پہ بیٹھے ہیں آ رہے ہیں صرف ظاہر کی خبر نہیں دی میرے نبی علیہ السلام نے دل کی خبر بھی دے دی یہ نہیں کہ مشرق آ رہے ہیں یہ نہیں کہ کافر آ رہے ہیں فرما وفد عبد القیس آ گیا ہے اتاکم وفد عبد القیس خیرو اہل المشرق فرما مشرق کے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ اہل مشرق کے بہترین لوگ اہل مشرق کے بہترین لوگ یہ ہیں جو عبد القیس کے وفد میں آ رہے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے جنہیں خیر کہا تو شرک سے ان کی برات کا اعلان کر دیا کہ یہ ایمان میں حالت اسلام میں میرا دین مان کے میرے دیدار کے لیے آ رہے ہیں صحابہ وفد قیس آ گیا ہے ان کا ظاہر بھی بیان کر دیا ان کا باطن بھی بیان کر دیا کہ وہ خیر اہل مشرق ہیں اور پھر فرما فیہم الاشج ان میں اشج بھی موجود ہے اشج یہ جو منظر تھے یہ ہے سردار اس وفد کے جو چودہ رکنی وفد آیا ہے اور سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نام اس کا منظر نہیں لیا آج نام اس کا اشج لیا ہے پہلے بتایا تھا حضرت منکس کو ایک ایک سردار کا نام اس وقت نام لیا آج اشج کہا اس میں بھی حکمت تھی اشج کا لفظ بول کر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور علامت کا ذکر کر دیا اور ایک اور انداز کو واضح کر دیا یہ وصف تھا عارسی طور پر ان کے سر پہ ماتے کے قریب ایک زخم ہوا تھا اس زخم کا نشان باقی تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما وہ زخم والا بھی آ گیا ہے وہ نشان اس وقت سرکار نے پہلے دن اشج بولا تو پھر اشج ہی نام پڑ گیا وہ منظر پاس منظر میں چلا گیا اور اشج جو ضربان رسالت سے تعروف کے لیے یعنی اس میں بھی تھا کہ اسم مسمع کو آپس میں مکس کر کے بتا دیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ مجھے صرف نام آتا ہے میں جانتا ہوں کہ منظر کس کا نام ہے ان کے حالات کو خد و خان کو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان کیا یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کے غیب کی خبر دینے کا ایک انداز پیغام جس ذریعے سے پہنچا وہ بھی علم غائب ہے اور پھر کلمہ ان لوگوں نے پڑا وہ بھی علم غائب ہے اور پھر جس وقت چل کے آئے ہیں مدینہ شریف سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کی خبر دی اور یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر ایک بار نہیں متعدد بار موجود ہے یہ کتاب العیمان کے اندر بھی کئی بار ہیں اس کے بعد بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کا جامع تعرف عطا فرمایا جسے لے کہ وہ تقریباً بیس دن رہنے کے بعد پھر اپنے وطن کی طرف لوٹ گئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی زندگی بھر کے لیے تربیت فرما دی آگے وہی مبلغ بن گئے اور دینِ اسلام کا نور آگے ان کے ذریعے سے پہنچتا رہا سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب کا یہ سلسلہ اسی کا انداز یہ امدہ تلقاری شرِ بخاری کے اندر موجود ہے کہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو لوگوں تک دینِ حق کا پیغام پہنچایا اس میں ایک صورتحال وہ ہے جس کو ابن سعید کی روائے سے امام اینی نے یہ امدہ تلقاری کی جلد نمبر دو کے اندر صفحہ نمبر چالیس پہ ذکر کیا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے بادشاہوں کے نام تو کسرہ کے پاس جب خط پہنچا تھا تو اس بدبخت نے خط پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی یمزکو کلہ ممزک فرمایا جس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اس قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے یہ پارا پارا ہونا ہے یہ غیب کی خبر دے دی یعنی آج اسی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیری جونز جیسے لوگ جو قرآن جلانے اور برننگ قرآن ڈے منانے کی باتیں کر رہے ہیں قرآن تو کلامِ الہی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا ہوا اللہ کا وہ کلام یہاں تو سرکار کے خط کی جو بیعد بھی کرتا ہے توہین کرتا ہے ان کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ جاتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ پتا چلتا ہے کہ آگے یعنی مستقبل قریب کے اندر یہ جو بدبخت طبقہ آج اسلام سے ٹکرا رہا ہے ان کے لیے کتنی آفتیں اور حالاقتیں ان کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور بالاخر انشاءاللہ آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی ناکوش اور پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توہین سے وائٹ ہاؤس اور پیٹا گان تک میرے نبی علیہ السلام کی شریعت کا نور انشاءاللہ پہنچنے والا ہے اور یہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خط بھیجا تھا کسرا کی طرف وہ پیغام محبوب علیہ السلام کا پہنچا اس کے بعد کسرا کا ایک رد عمل تو یہ تھا کہ اس نے محاذ اللہ خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دوسرا اس وقت یمن کا علاقہ بھی کسرا کے زیرے کنٹرول تھا اور کسرا یعنی یہ جو ایران کی سلطنت آتش پرستوں فارسیوں کا جو اس وقت ایک پوری سپر پاور شمار ہوتی تھی کسرا کے زیرے لگی یمن کا علاقہ تھا اور کسرا کا گورنر جو یمن میں تھا اس کا نام بازان تھا اور یہ یمن کا علاقہ ایران کی بنسبت مدینہ شریف کے قریب تھا تو کسرا نے بازان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم جاؤ مدینہ شریف اور وہاں جا کے تم چیک کر کے آؤ انٹریو کر کے آؤ دیکھ کے آؤ کہ یہ کون انسان کہ جو خط بھیج رہے ہیں اور پھر لہجہ ایسا ہے اسلمو تسلمو بچنا ہے تو اسلام قبول کرلو یعنی اتنے زبردست لہجے میں رہی ہے اور ہمارے خلاف اس طرح کہ ہمیں خدود لکھے جا رہے ہیں اور اس کے اندر جس میں جس وقت اس نے بازان کی طرف ایک لیٹر بھیجا اور اس کا تذکرہ بھی یہ امام اینی نے کیا ہے ابن سادھ کی حوالے سے اور اس کے اندر بازان نے پھر اپنا ایک سرکاری اہلکار اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ملا کے ان دونوں کو بھیجا مدینہ شریف اور سات خط بھیجا کسرا کا یعنی کسرا اتنے گمند میں تھا کہ اس نے جوابی خط لکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور بڑا گستاخانہ خط تھا اس نے یعنی زبردست انجام کی دھمکی دی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازان نے وہ خط بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امام زہری نے اس خط کو نکل کیا ہے اور اس خط کے الفاظ بڑے سخت اور شدید ہیں کاتبہ کسرا الہ بازان کسرا نے بازان کو لکھا بازان نے دو آدمیوں کو خط دے کر نبی علیہ وسلم کے دربار میں بھیج دیا اور کیا لکھا اس میں اس نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قریش کا ایک بندہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فسر علیہ اے بازان جاؤ تم خود جاؤ مدینہ شریف جاؤ وہاں پہ اور کیا کرو فستطب ہو اس شخص کو اس دعوے سے دستبردار کرو مازاللہ لفظ کیا ہے انہیں کہو کہ اس دعوے سے مازاللہ توبہ کر جائے وہ اپنے آپ کو نبی نہ کہیں اپنے آپ کو رسول نہ کہیں بازان تم جاؤ لس کر لے کے وہاں اور تم ان سے اس دعوے سے انہیں دستبردار کرنے کے لیے انہیں کہو کہ وہ چھوڑ دیں یہ دعوے کہ وہ نبی ہیں یا رسول ہیں اور اگر وہ نہیں چھوڑتے تو مازاللہ کہتا ہے فباس علیہ بیرہ سے ان کا سر مبارک پھر میرے دربار میں دے یعنی کیسے کیسے حالات سے دین نکلا اور کیسی مشکلات سے آگے بڑھا اور کتنا غرور تھا اس وقت کے جو امپائر سلطنتیں تھیں رومن امپائر ہو یا یہ کس رابہ لے ہو گومنڈ کتنا تھا کروڑوں سلام ہو میرے محبوب کے صحابہ کو جنہوں نے ان کے غرور کو ایسے سورماؤں کو خاک میں ملا دیا ان کے سر کٹے جہاد کیا اور یہ بتایا کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیفو مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بون مل جائے تو سستی ہے یعنی کس را کو ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بولا کیسے جاتا ہے خات میں لکیا دیا ہے بک بک کیا کرتا ہے انہیں کہو کہ یہ اس دعوے سے باز آ جائیں ورنہ محض اللہ کہتا ہے پھر اگر باز نہیں آتے فباس علیہ برا سے ہی اب بازان نے اپنی طرف سے پہلے دو بندوں کو بھیج دیا یعنی خود نہیں آیا فوج نہیں بھیجی دو بندوں کو خط دے کے بھیجا اس کی یہ ذہنت تھی کہ اب خط جائے گا ہو سکتا ہے خط سے ہی وہ محض اللہ توبہ کر لے کہ بڑے حالات سکتے ہیں میں اپنے دعوے سے باز آ جاؤں محض اللہ لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ تو اس وقت بھی بولے تھے جب مکی زندگی میں لوگ آ گئے تھے قریش مکہ نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس اور کہا تھا انہیں کہو ہمارے بتوں کو یہ جو بولتے ہیں لفظ وہ چھوڑ دے اور ہمیں جو بے وقوف کہتے ہیں یہ چھوڑ دے یہ تبلیغ ایک خدا کی چھوڑ دے ورنہ ہم ان کو بہت سخت انجام کی دھمکی دے رہے ہیں تو چچا نے بولا لیا میرے محبوب علیہ السلام کو کہ اب بتیجے میں اکیلا تمام آل پارٹیز عرب کی پاور کو کیسے میں جواب دے سکتا ہوں میں ان سب کا مقاملہ کیسے کر سکتا ہوں تو آپ اپنے لہجے میں کچھ نرمی کر لیں یہ بتوں کا روزانہ جس انداز میں آپ رد کرتے ہیں اور جس زور تبلیغ سے آپ اپنے دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں کچھ تھوڑا سا اس میں نرمی کر لو تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھیں دوسرے پہ چاند بھی لے آئیں میں پھر بھی بولنے سے باز نہیں آؤں گا میں اپنا دین آگے پہنچاؤں گا یہاں تک یا تو شہید ہو جاؤں گا یا پھر دنیا کے کونے کونے تک میرا دین پہن جائے گا اب بازان سمجھ رہا تھا خط بھیجنے سے کم ہو جائے گا خط پہنچا میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں محبوب علیہ السلام کے پاس تو کیا ہوا یہاں پر بڑے عجیب الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط پڑا فتبس من نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خط پڑھ کے مسکرا پڑے جہاں ان کی یورشیں ہیں وہیں آشیاں بنے گا کوئی بجلیوں کو جا کے یہ فیصلہ سنا دے اس مدینہ کا رنگ تو پوری کائنات میں غالب آئے گا کروڑوں کسرا گردے رہ ہمیں دب جائیں گے اور یہ سوز آگے بھی بڑے گا یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اپنے دعوے سے پیچھ ہٹ جاؤں اور برنہ یہ ہوگا دھمکی دے رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی جلت دیکھو حوصلہ دیکھو ہر پیغمبر اشجا القوم ہوتا ہے نبوت شجاعت کے بغیر چلتی نہیں ہر نبی شجا ہوتا ہے قوم کا برے ویسک انسان ہوتا ہے لیکن سیرت میں میرے نبی علیہ السلام کا لقب اشجا القوم نہیں بلکہ اشجا الانبیاء علیہ السلام ہے سارے نبیوں میں سب سے بہادر سارے نبیوں میں سب سے بہادر یہ آپ کا لقب ہے اب دیکھو فرما نصر تو بر روح مسیرہ تا شہر فرما میری مدد رب نے روح سے کی ہے میرا روح اتنا ہے میں خط لکھوں اگلوں پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ایک مہینہ گھوڑا دوڑ کے جہاں پہنچتا ہے رب ہاں کے لوگ بھی مجھ سے یوں ڈرتے ہیں جیسے تلوار ان کے سر تک پہنچ چکی ہے اور اپنے طور پر ادھر سے اتنا سخت اس وقت کی ایک سپر پاور بزا میں خیش ان کا خط آ گیا ہے کہ چھوڑو اس بات کو یا یہ کہا کہ سر اتارنے تک بات پہنچے گی میرے محبوب علیہ السلام مسکرہ پڑے اور مسکرہ کے کہ ادھر آہو مائد علیہ السلام فرما تم تو کلمہ پڑھ کے جاؤ تم بھٹانے آئے ہو میں تمہیں کلمہ کی دعوت دے رہا ہوں تم میرے دین کو قبول کرو اور ساتھ غیب کی خبر بھی دے دی جو ہمارا موضوع ہے کہ جس کو دیکھ کے کل لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ آج سننی زمیر کی آواز ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خط پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد سرکار نے جواب لکھا کیا جواب تھا فَقَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَا بازان کی طرف جواب بھیجا فرما اِنَّ اللَّهُ وَعْدَنِ بِقَتْلِ كِسْرَا فِي يَوْمِ قَزَا وَقَزَا مِنِ شَهْرِ قَزَا وَقَزَا فَی جس کِسْرَا کی تو بات کرتا ہے فرما میرے رب نے وعدہ کیا ہے فلان مہینے میں فلان دن اس کا سر اتار دیا جائے گا اللہ اکبر سر اے اِسْحَلَمَا سَلَّا وَسَلَّمَا زِنَّا وَال ایک روایت میں گھنٹے تک کا منٹ تک کا ذکر کر دیا کہ مہینہ یہ ہے دن یہ ہے وقت یہ ہے جو یہ لکھتا ہے کہ میں باز آ جاؤں نبوت سے اور میرے سر کے بارے میں لکھ رہا ہے مسکرا کے کہا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ صورتحال ہے میں لکھ رہا ہوں بازان تجھے کہ فلان دن فلان گھڑی میں کیا ہوگا اس کسرہ کا سر اتر جائے گا یہ قتل ہو جائے گا میرے نبی علیہ السلام نے خبر دی دیوار کے پیچھے کی بھی دی اور کل کے بعد کی بھی دی پاک محبوب علیہ السلام کا یہ خط جب بازان تک پہنچا اس خط کے بھی بڑے اثرات مرتب ہوئے اب بازان نے جوابی خط جب پڑا ابھی کسرہ تک نہیں گیا چونکہ بزریہ بازان یمن کے گورنر کے ذریعہ سے یہ سفارتی گفتگو ہو رہی تھی بازان تک جب خط پہنچ گیا تو اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھ کے بازان کے دل پر اثر ہوا اس نے ایک فیصلہ کر لیا اس نے کہا چلو اس دن تک کا انتظار کرتے ہیں جس کی خبر دی ہے انہوں نے اس دن کا انتظار کرتے ہیں فلمہ آت اتا بازان الكتابو جب بازان تک کتاب پہنچی یعنی خط پہنچا اس نے کہا انکان نبی سیکونو ما قالا اگر نبی ہوئے تو پھر یہ ہو کے رہے گا سیکونو ما قالا جو غیب کی خبر انہوں نے دی ہے وہ ہو کے رہے گی ٹل نہیں سکے گا اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر ایسا ہو کے رہے گا یعنی اپنی قسمت کا فیصلہ کیا میں خامخواب کسرہ کا نمائندہ بن کے اپنی آقبت خراب کرتا رہوں اب اس نے بھی کہا ادھر سے جواب بھی آ گیا ڈیٹ بھی آ گئی تو کسرہ کو کچھ بتاؤں گا پہلے وہ کہے گا لسکر لے کے جاؤ تو میں انتظار کرتا ہوں اور اس کا حالت کفر میں بھی یہ یقین ہے کہ نبی خبر غیب کی سچی دیتے ہیں اور کہتا ہے اگر سچے ہوئے تو پھر کسرہ بچ نہیں سکے گا جب کسرہ نے مر جانا ہے مجھے اس کے روپ برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جس وقت بازان تک پہنچا کہتا ہے انکان نبیہ سیکون و ماکانہ ہم کہتے ہیں وہ ماکانہ کی بھی خبر رکھتے ہیں اور مایکون کی بھی خبر رکھتے ہیں میرے نبی علیہ السلام ماضی کی بھی اور مستقبل کی بھی اور یہ نعرہ آج نہیں گھڑا گیا یہ تو یمن کے دربار میں اس وقت گونج رہا تھا اگر سچے نبی ہیں تو پھر ایسا ہو کے رہے گا کہ کسرا قتل ہو جائے گا اب کیا ہوا فَقَتَلَ اللَّهُ الْقِسْرَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیٹ بیتھ ورنٹ جاری ہوئے تھے مدینہ شریف سے کسرا کے بازان کہتا ہے آگے پیچھے نہیں اسی دن اس کا سار کلم ہو گیا نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر اور مستقبل کا فیوچر کا وہ مسئلہ اور اس وقت کے اس ایک بڑی طاقت جو گمانڈیس میں ہے کہ ہم سار اتاریں گے محاظ اللہ اس کا قتل ہوا محبوب علیہ السلام کی خبر پر جب یہ بات عام ہوئی نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فلمہ بالاغا بازان باسا بے اسلامی واسلامی مم ماہو من الفرس فرمایا جب بازان کو پتا چلا کہ این اس دن کسرا قتل ہو گیا ہے تو مدینہ شریف خط لکھا محبوب میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں میری قوم بھی کلمہ پڑھتی ہے یہ وضو یہ آج کی کس اس کے آج کی کس کے بھی متعدد حوالہ جاتے بھی باقی ہیں چونکہ ٹائم محدود ہے وآخر و دعوی الحمدللہ رب العالمين